لا حول ولا قوة الا باللہ الالی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الملک الحق المبین رب الشہداء والصدیقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین ورحمت للعالمین وشفیع المذنبین والمخاطب بطاح و یاسین اب القاسم محمد وآلہ قیبین طاہرین الماسومین الذین اذهب اللہ و انہم الرجس و طحرہم تطہیرہ صیمال الامام المنتظر والحجت الثانی شرج للہم لہو الفرج و لانت اللہ یلا اعدائه مجمعین من الازل الى الابد اما بعدو فقد قال اللہ وزا وجل فی کتابه المبین و فرقانه المتین و قرآنه المجید و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہ الرسول بلغ ما انزل الى کا من ربکا و ان لم تقلق ما بلغت رسالتا واللہ یعصمك من الناس فورٹین فورٹی سکس حجرہ کے ایام اعزا کا یہ تیسرا عشرہ شروع ہوا ہے اور بعض اعزا خانوں یا امام بارگاہوں میں پورے دس دن مجلسیں ہوتی ہیں بعض میں پانچ دن کا خمسہ ہوتا ہے لیکن یہ اس اعتبار سے بہت اہم تاریخیں ہیں کہ اس کا تعلق حسین کے اس وارش سے ہے جس نے کربلا کو ہم تک پہنچایا آقا حسین تو شہید ہو گئے اور باقی جتنے بھی کربلا میں مرد تھے خواتین ہی تھی وہ سیدانیہ لیکن سیدانیہ کا اس طرح سے تو انٹریکشن نہیں ہوتا تھا عام مسلمانوں سے تو یہ آقا سجاد تھے جنہوں نے ہم تک کربلا کو پہنچایا چنانچہ ان مجالس کا نام ہی ہوتا ہے سجادیہ اور لاسٹ ویئر بھی میں نے یہی پانچ مجلسیں ان تاریخوں میں پڑھی تھی اور اس سال بھی اور اگرچہ بہت سارے اہم موضوعات پر بات ہوگی لیکن ہمارا مین فوکس جو ہے وہ چوتھے امام کی سیرت رہے گا لیکن جو میرا طریقہ کار ہے کہ میں تقریبا ہر مجلس میں مختلف آیت کی تلاوت کر کے اس سے ربط دیتا ہوں یہ آیت غدیر کی آیت ہے اور بہت اہم آیت اہم اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک جانب اللہ کے رسول کا یہ فرمان ہے کہ تمام انبیاء کی جو محنتیں ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار کے ہنڈرین ٹوئنٹی پور تھاؤزن وہ سب کو میں مکمل کرنے والا ہوں اور پھر پیغمبر نے خود تئیس سال رسالت کے پھیلانے میں یا پریچنگ میں اتنی مصیبتیں برداشت کی کہ خود پیغمبر کی حدیث ہے کہ کسی نبی کو آج تک اتنی مصیبتوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا جو مجھے ایک لاکھ چوبیس ہزار ہنڈرین ٹوئنٹی فور تھاؤزن پورے انبیاء اور مرسلین خود پیغمبر کی ساری محنت اور قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ اگر غدیر کا اعلان نہ کیا تو فما بلغت رسالتا گویا تم نے کوئی کام ہی انجام نہیں دی گر کے مطلب یہ نہیں ہے مقصد یہ ہے جو میں نے اس سے پہلے بھی ایک بار کہا تھا کہ کسی چیز کا بنا لینا یہ بھی ہے بہرحال ایک بڑی بات ہے لیکن اس کے بعد اس کی منٹیننس اس کے بعد اس کی حفاظت اس کے بعد اس کو برقرار رکھنا اب مثلا یہ ازا خانہ اتنا شاندار ہے کہ جب میں پہلی دفعہ آیا تھا تو میں نے تقریبا شروع کے پندرہ منٹ اس کی تعریف میں اس لیے بیان کیے تھے کہ اس وقت نورت امریکہ میں مجھے اتنا شاندار کوئی ازا خانہ نظر نہیں آیا تھا لیکن اگر اس کی پروپر منٹیننس نہیں کی جاتی ہے اور اس کی حفاظت نہیں کی جاتی تو دو سال تین سال چار سال شکل ہی بدل جاتی ہے اور یہ ہر چیز کا مسئلہ ہے آپ اپنا مکان بناتے ہیں وہاں کا بھی یہی اصول ہے بلکہ خود اپنے بارے میں بھی یہی اصول ہے کہ کتنا ہی انسان حسین جمیل خوبصورت ہو لیکن اگر وہ اپنی منٹیننس کا خیال نہ کرے تو دو سال چار سال شہ سال میں کیا حالت ہوتی ہے شہادت کی مجلسیں ہیں لیکن شہادت کی رات نہیں ہے اس لیے ایک آج جملہ ذرا لائٹر موڈ میں بہت سارے لوگ اب مجھے معلوم ہے کہ ویسٹرن کنٹریز کے قوانین کچھ اور ہیں لیکن جہاں سے آپ لوگ آئے ہیں اور چونکہ ابھی تک ہتنے سالوں کے بعد بھی آپ نے اپنا وہ کلچر وہ ویلیوز حد تل امکان منٹین رکھی ہنڈرڈ پسند تو پوسیبل ہی نہیں اس لیے میں مثال دے رہا ہوں کہ کتنے ہی ایسے فیملیز کو میں جانتا ہوں کہ جس سے شادی ہوئی تھی وہ پہترین خوبصورت بہت ہی زیادہ دیکھ کے اس کا سیلیکشن کیا گیا تھا لیکن اس نے اس لڑکی نے شادی کے بعد اپنا خیالی نہیں رکھا چار سال پانچ سال چھ سال میں ہی وہ کچھ کی کچھ ہو گئی تو اب شوہر کی نگاہیں کہیں اور جانے لگوں اب میں نے کہا اس میں بہت بات کی جا سکتی ہے بلکہ کافی اس میں جوک بھی ہے لیکن ایک بڑا ریزن یہ بھی اور یہ بھی میں بتا دوں کہ ہمارے پاس جو رسول کی حدیث ہے نا وہ بلکل اس کی اولٹ حدیث ہے یعنی اولٹ کا مطلب یہ کہ دوسرے ڈائریکشن میں ہے بیویوں نے جا کے کمپلین کی مشہور واقعہ ہے کہ ہمارے شوہر جو ہیں وہ اپنا خیال نہیں رکھتے تو پیغمبر اسلام نے اس وقت خاص طور پر ڈانٹا تھا اور کنڈم کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ جس طرح تم اپنی بیویوں سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ وہ اپنے آپ کو مینٹین کر کے رکھیں گی تو اس طرح بیویاں بھی تم سے یہ ایکسپیکٹ کرتی یہ آج کی حدیث نہیں ہے چودہ سو سال پہلے کی حدیث تو خلاصہ یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا نا کہ بہت حسین جمیل بیوٹی فل بیوٹی فل پریٹی قسم کے کسی کی بیوی ہو اللہ نے اس کو اسی طرح پیدا کیا لیکن اگر وہ اس کی اپنی مینٹیننس کا خیال نہ کرے میں زیادہ الفاظ کے چکر میں نہیں پڑھ رہا تو چند سالوں کے بعد کیا انجام ہوتا ہے یقین ہی نہیں آتا کہ یہ وہی لڑکی ہے تو اب یہ کہ خالی لڑکی کا مسئلہ نہیں کچھ زیادہ ہی لڑکی کی بات ہو گئی ہے لیکن اس کے علاوہ میں نے کہا بیلڈنگ ہے مکان ہے ہر چیز کے بارے میں اصول ہے ای ون ای ون عبادتوں کے بارے میں بھی یہی اصول ہے کہ آپ نے نماز پڑھ لی ہے that's not enough اس نماز کی حفاظت کرنا اس نماز کو بچانا بجو بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المومنون جو آیت میرے مولا نے ولادت کے بعد خانہ کعبہ میں یا خانہ کعبہ سے نکل گئے پیغمبر کی گودھ میں جا کے تلاوت کی تھی قد افلح المومنون اللذینہم فی صلاتہم خاشہون اس میں مومن کی پہلی کوالیٹی یہ بتائی گئی تھی کہ وہ نمازیں پڑھتا ہے فل کنسلنٹیشن کے ساتھ مگر آخری کوالیٹی یہ بتائی گئی کہ جو نمازیں انہوں نے پڑھی ہیں ان کی آخری کوالیٹی قرآن بتا رہا ہے یہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں اس کو ویسٹ نہیں ہونے دیتے ہیں تو خالی نماز نہیں بلکہ ہر عبادت کا اصول یہ ہے جیسے نماز کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ نماز پڑھ لی اور اس کے بعد آدمی کے دل میں ایک قسم کا گھومنڈ آ گیا ایک تقبر آ گیا کہ میں بہت بڑا نمازی ہوں اور وہ آدمی دیکھو تو نماز بھی نہیں پڑھتا اس کو حقیر سمجھا اپنی نماز کی وجہ سے اپنے آپ کو اس سے بلند سمجھا نماز آئے ہو گئے اور سورہ بقرہ کا وہ پیج جہاں آیت القرصی آئی آیت القرصی سورہ بقرہ میں آئی ہے یہ تیسرے پارے کے پہلے پیج پلے تل کر رسول پذل نہ بازوں وہاں آئیت القرصی سے بلکل ملی ہوئی آئی ہے کہ راہِ خدا میں تم صدقہ دیتے ہو لیکن دیکھو احسان جتا کر جو اپنی چیریٹی ہے یا دان ہے یا صدقہ ہے اس کو ضائع نہ کرو یہ خود بہت واضح آئیت ہے تیسرے پارے کے پہلے پیج پلے تو یہ کیا ہو گیا کہ عام دنیاوی چیزوں کے علاوہ عبادتوں میں بھی یہ اصول چلتا ہے کہ خالی عبادت کر لینا is not enough اس کو بچانا ضروری ہوتا اس میں ایک بہت ہی مشہور حدیث بھی ہے کہ ایک دن اللہ کے رسول مسجد النبوی کے ممبر پر وہ ذکر خدا کا رتبہ شان فضیلت بتا رہے تھے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کے بارے میں روایتیں آئیں کہ قرآن کے بعد اس کائنات کا سب سے اچھا ذکر یہ اور امام محصوم نے اس کو پھر کعبے سے بھی مثال دی چوتھے امام کے حالات میں کعبہ حج عمرہ اس کی بہت اہمیت ہے تو ایک مجلس جو ابھی اس کے بعد چار مجلسے ہوں گی ایک مجلس پوری نہیں تو کم از کم اس کا اچھا خاصا حصہ حج اور چوتھے امام کے حوالے سے آئے گا لیکن معصومین نے کہا یہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ ہو اکبر اس کو خانے کعبہ کے وہ چار کونے سمجھو حجرِ اسود سے شروع کر کے رکنِ یمانی تک جس کی فضیلت کو سارا عالم اسلام جانتا ہے میں اس تصویحاتِ اربعہ کی فضیلت پر مجلس نہیں پڑھنا چاہتا ورنہ آج کا موضوع تو یہی رش جائے گا بہرحال ان شور جیسا امامِ معصوم نے فرمایا کہ قرآن کو چھوڑ کے اس کائنات کا بہترین ذکر یہ اور ہمارے پاس جو ایک سمجھے کہ خاص گفٹ والی نماز ہے اس کا نام ہی ہے نمازِ حبوہ نمازِ حبا حبا کہتے ہیں گفٹ گفٹ والی نماز لیکن نمازِ جعفرِ تیار بھی اس کا نام ہے اور زیادہ آج کل مشہور ہو گیا جس کے بارے میں خیبر کے حوالے سے پیغمبر کا جملہ کہ آج خیبر کا قلعہ فتح ہوا یعنی مرحب مارا گیا آپ پیغمبر کہہ رہے ہیں اور اسی دن جعفرِ تیار رسول سے ملے وہ تو مہا تھے نا ایتھوپیا ہے ہبشاہ میں واپس آئے تو پیغمبر نے کہا میری سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ میں اس کی خوشی زیادہ مناؤں خیبر کی فتح خیبر خیبر عالمِ اسلام کا کتنا بڑا یہ ایک واقعہ اس کی خوشی زیادہ مناؤں یا جعفرِ تیار کے آنے کی تو ایک ہدیہ ایک توفہ ایک گفر دیا وہ کیا ثری ہنڈر ٹائم سبحان اللہ والحمدللہ والا الہ الا اللہ والا و اکبر اب مختلف حوالے سے مجھ سے اکثر لوگ ایک سوال کرتے ہیں آپ لوگ نہیں جو لوگ میرے ساتھ حج یا عمرے پہ جاتے ہیں مولانا خانہ کعبہ کا تواب کر رہے ہیں تو دعائیں پڑھی جاتی ہیں سب سے بہترین دعا کونسی ہیں وہ ہے بالکل جو تواب کا اینڈ ہوتا ہے یعنی رکنے یمانی جہاں دیوار شخش دی مولا کے لئے اور حجرِ اسمت اس کے بیٹھ میں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ والا اکبر کہا کہ یہ خانہ کعبہ کے سہن کی سب سے اہم دعا شورٹ ہر ایک کو یاد آرام سے پڑھ سکتا تو پیغمبر اسی طرح سے یہ جو میں نے ابھی خانہ کعبہ کے حوالے سے کہا یہ معصوم کی امام کی لیکن پیغمبروں کے امام یہ ذکرِ خدا کی اہمیت بتا رہے ہیں لیکن پیغمبر نے اس سبحان اللہ والحمدللہ کی فضیلت بتائی کہ جب کوئی آدمی یہ جملہ کہتا اسی وقت اللہ جنت میں اس کے لئے ایک درخت کو اگا دیتا ہے یا پیدا کر دیتا ہے سننے والے مجمع میں بیٹھے ہوئے کسی آدمی نے کہا کہ یا رسول اللہ پھر تو ہمارا کتنا بڑا باغ ہو گیا ہو گا کیونکہ میں روزانہ دن میں سو مرتبہ یہ کہتا ہوں تو سو درخت تو روز پیدا ہو رہے ہیں اب اگر آدمی سری سکسٹی فائیو ڈیز ایک سال میں ہی دیکھ لے اور اگر دس سال ہوں پیغمبر نے کہا بے شک اس ذکر کی وجہ سے بہت سارا بہت بڑا باغ ہوگا تمہارا بشرت یہ ہے کہ تم یہاں سے آگ بھیج کر اس باغ کو جلا نہ دو جنت جنت میں آگ جائے گی دنیا سے جنت میں ویسے تو آگ نہیں ہوتی ہے مجھے نہیں پتا ماں کھانے وغیرہ کیسے پکائے جاتے ہیں لیکن بہرحال آگ جا کے اس کو اس کو زائے نہ کر دو پھر پیغمبر نے وضاحت کی کہ یہ ذکر خدا ہو کے دیگر عبادتیں ان کو حفاظت بہت ضروری ہے اچھا یہ پورا پورا ایک عشرے کا میرا ایک سبجیکٹ ہے جس کا نام ہی ہے حفاظتِ ایمان حفاظتِ آمال ایمان کی حفاظت چونکہ چوتھ ہے ایمان کی بہت ہی اہم حدیث ہے کہ آخری زمانے میں ایمان کو بچانا ہے وہ جو آپ سنتے ہیں نا کہ آخری زمانے میں ہاتھ پر آگ رکھ کے کھڑا ہونا easier than protection of ایمان یہ چوتھ ہے ایمان کی حدیث یہ حدیث تو بہت مشہور ہے کہ ہاتھ میں کوئلہ رکھ کے burning coal ہاتھ میں رکھ کے کھڑے ہو جاؤ یہ بہت آسان ہے اور یہ کہا جائے کسی سے کہ اپنا ایمان صرف ایک دن بچا لو صرف ایک دن وہ مشکل ہے یہ چوتھے ایمان ہی کی حدیث ہے تو حفاظتِ ایمان چوتھے ایمان کا میسیج ہے اور حفاظتی عمال اس کے ساتھ تو بہت ساری اس میں میں حدیثیں پڑھتا ہوں کبھی موقع ملا کیا آپ کو معلوم ہے نا میں نے ایک اعلان کیا ہوا ہے کہ جس سال میں اس پہلے سیری کو نہیں اس پہ نہیں چڑھ پاؤں گا وہ میرے ریٹائرمنٹ کا سال ہوگا یہ پوری ذاکری اور خطابت سے تو خیر یہ کئی دفعہ کہہ چکا ہوں اب بات کیا ہو رہی تھی کہ حفاظت تو یہ جو قرآن نے کہا کہ اے رسول اگر تم نے بلک ما انزلا الیک یہ حکم ولایتِ علی من کنتو مولا کا حکم امت تک نہیں پہنچایا فما بلکتا رسالتا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم نے کوئی کام ہی نہیں کیا نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری ساری محنتیں ضائع ہو جائیں گے اگر تمہارے بعد علی تمہاری رسالت کی حفاظت کرنے والا نہ رہا تو یہ اعلان ضروری ہے اپنے بعد علی کو پروٹیکٹر بنانا ہے اسلام کا وہ بچائے گا اسلام کو ونہ تئیس سال پیغمبر نے محنت کی ہنڈرڈ ان ٹوئنٹی فور انبیاء کی محنتیں پیغمبر نے پہنچائی پیغمبر کے بعد وہی ہوتا وہی ہوتا جو نوح کے بعد ہوا جو ابراہیم کے بعد ہوا جو موسیٰ کے بعد ہوا جو عیسیٰ کے بعد ہوا کہ پیغم سارے نبی لے کر آئے اور بڑی ذہمتیں حضرت نوح کی ایج اور قرآن نے ہی بتایا کتنی ایج ہے تو وہ ساری محنت ضائع ہو گئے کیوں بعد میں ان کو ان انبیاء کو علی جیسا کوئی وسید نہ ملا تو کہا کہ اگر تم نے علی کو مقرر نہ کیا تو فما بلکتا رسالتا اب یہ آیت میں نے کیوں تلاوت کی کہ اس آیت کے بعد پیغمبر نے خدیر خم کا اعلان کیا اور علی کی امامت کو اوفیشلی ڈیکلیر کیا علی تو ہمیشہ سے امامِ وقت تھے لیکن اوفیشل ڈیکلیریشن تھا خدیر خم یہاں سے ہمارا آج کا سبجک شروع ہو اب مجلس شروع ہو کہ اب باقی جتنے امام ہیں اسی طرح سے ہر امامِ محصوب نے اپنے بعد دوسرے امام کو باقیدہ اوفیشلی اسی طرح سے ڈیکلیر کیا میرے مولا کے فضائل کی حدیثیں جس دن سے اسلام آیا اس دن سے خدیر تک مسلسل بیان ہوتی رہی یہ نہیں ہے کہ خدیر خم میں فضیلت آ رہی ہے خدیر خم میں اوفیشلی کہا کہ اب یہ پہلا امام لیکن آپ کو معلوم ہے کہ دعوتِ ذیل اشیرہ جہاں پیغمبر نے اپنی رسالت شروع کی وہیں سے علی کا اعلان ہو گیا تو یہ حضیثیں آتی رہی لیکن اوفیشل اسی طرح ہر امام اپنے بات والے امام کی فضیلتیں بیان کرتا رہا ان کے بہت سارے موجزات بیان کرتا رہا لیکن امامت کا ڈیکلیرینشن ہوتا تھا بلکل آخری مومنٹ میں جا کر مولا کا مشہور واقعہ ہے مسائب کا کہ جس وقت دنیا سے جا رہے ہیں سب کو بلائیا اور سب کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں رکھا سوائے ابباس کے ہاتھ کے جس پر ام البنین رونے بھی لگیں اور آپ مسائب میں روایت سنتے ہیں کہ ابباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں باقی ہر ایک تو یہ ایک سلسلہ چلا مگر اب آئیے اصل موضوع مگر چوتھا امام only امام کہ جس کی امامت کا آغاز یا اسٹارٹ ہوا ہے ایک مسئلہ شریف سے ایک فقی مسئلے سے واجبات و حرام کے ایک مسئلے اور وہ ایک بہت اہم وجہ تھی اس کا ریزن بہت اہم تھا پہلے وہ ریزن بتا دوں میں اکثر کہتا ہوں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم امام کے زمانے میں ہوتے تو یہ اسلام کو سمجھنا کتنا ایزی ہوتا کوئی پرابلم ہوتا جا کے امام سے پوچھ لیتے ابھی جو ہے میکسیمم ہم جاتے ہیں مرجے تک اب مرجے کا مسئلہ یہ ہے کہ مرجے کے فتحوے میں اختلاف ہوتا ہے ایک مرجے ایک فتوہ دیتا ہے دوسرا دوسرا فتوہ دیتا بلکہ مرجعیت کے خلاف اور اخباری مذہب کا سب سے بڑا ٹول یہی باقی ساری باتیں جو وہ بتاتے ہیں وہ تو سب نانسنس باتیں ہوتی لیکن سب سے بڑا ٹول ان کا یہ کہ اگر یہ مراجع بلکل صحیح ہیں تو اللہ ایک ہے اسلام ایک ہے رسول کا پیغام ایک ہے فتوہ دو کیوں ہیں باقی ساری باتیں جو وہ کہتے کہ ہر مومن کی ذمہ داری ہے کہ ستر ہزار حدیثیں خود پڑھے اور سب کا ترجمہ کرے اور ہر حدیث کے اوپر عمل کرے اور نماز بھی مرجع سے نہ لے خود جا کے دیکھے کہ چھٹے امام نے نماز کا کیا طریقہ بتایا کون عطمی ایسا ہے جو سیونٹی تھاؤزن حدیثوں کو پڑھ سکتا ہے اپنی اس زندگی میں جس میں اس کو رسک کہنے کی ضرورت نہیں آپ کا ٹائم ویسٹ ہو رہا اس لیے وہ اگزامپل دے دوں کہ جس کو ہر حق نہیں سمجھ جاتا ہے سب سے زیادہ پرابلم کب آتا ہے چاند اور وہ بھی عید کا چاند رمضان کے چاند میں بھی پرابلم نہیں ہوتا جبکہ مسئلہ سیم مسئلہ لیکن وہاں اتنا عید چونکہ آپ کی تو خیر کمیونٹی ایک ہی خاندان ہے تو اتنا شاید نہیں ہوتا ہوگا لیکن باقی ہوتا یہ تو ہوگیا عید کا مسئلہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کی وجہ سے کتنا دھمال ہوتا لیکن جو واقعا بعض وقت میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے مسئلہ جس نے ساری زندگی مرجعیت کا ڈیفنس کیا ہم کون ہیں کہ ڈیفنس کرنے والے لیکن جو اپنی شرعی ذمہ داری میرے لیے عید کا مسئلہ کوئی مسئلہ نہیں میرے عید کسی اور دن ہو میرے بیٹے کسی اور دن ہو میرے پوتے کسی اور دن کے لئے عاشور نہیں اور اسی جرہ گھر والوں کا مسئلہ ہے کہ ہم عاشور بنا رہے ہیں ان کے عاشور نہیں ہے عاشور کے حوالے سے ایک مومن ہے وہ ایس سے زیادہ پیدا کر دیتا ہے خاندانوں میں لے کے واجبات واجبات ہیں فتوہ ہے تو اب یہاں پہ یہ جو ایک سوال پیدا ہوتا تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر آج امام ہوتے تو کوئی پرابلم ہی نہیں تھا ہم جا کے ڈائریکٹ امام سے کچھ لیتے میں نے پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال ایک جملہ کہا تھا اس سے زیادہ بڑی مس ان انڈر سٹینڈنگ کوئی نہیں جتنے جھگڑے مومنین کے درمیان امام کے پریزنس میں ہوئے تھے آج تو کچھ بھی نہیں ہوتے امام کے ہوتے ہوئے جو پرابلم ہوئے تھے مومنین کے درمیان امام ہیں لیکن آپ جو سمجھ رہے نا کہ بڑا ایزی ہوگا جائیں گے امام سے مسئلہ پوچھ کے آ جائیں آپ کو یہی پتہ نہیں چلتا اس زمانے میں کہ امام ہے کون ایک حدیث جو ہمارے پاس ہے جس میں پیغمبر نے بارہ اماموں کے نام بتا ہیں وہ حدیث ہر ایک کو نہیں بتائی گئی تھی بہت کب لوگ ہو جابر ابن عبداللہ انسار ہی ڈھون تے رہتے تھے اس لئے کہ وہ حدیث ہر ایک نالج میں نہیں تھی آج کتاب میں آگئی ہے تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہر مومن اس کو جانتا ہوگا مومنوں کی بات کر رہا نہیں اس وقت ہر مومن کو صرف اپنے زمانے امام کا نام معلوم ہوتا تھا ان کی شہادت ہو گئی وہ کنفیس ہوتا لیکن جو علی کو مان رہے تھے ان کے درمیان پہلا پہلی دفعہ یہ ڈسپیوٹ اللہ تول عمر حطا کرے آیت اللہ العظم آگ علی حسین سیستانی کو لیکن جیسا کہ میں اس سال کئی جگہ مجالس میں ایک بات کہ چکا ہوں کہ سارا ساری دنیا اور سارا میڈیا اس وقت تیار بیٹھا ہے کہ خدا نخاص مرجے کو کچھ ہو گیا اس کے بعد دیکھو کہ ہم شیعت کے کس طرح سے ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہوں ساری تیار اور میں اس میں پھر اگزامپل بھی کوٹ کرتا ہوں کہ وہ تو وہ کرتے رہے ایک اللہ بھی ہے جو نظام چلا رہا ہے لیکن اس وقت اتنا زیادہ وہ لوگ الیٹ بیٹھے ہیں اور ایسے عجیب عجیب مرجے آپ کے سامنے آئیے ایک پرابلم تو ابھی ہے نا جو میں نے کل رات کی ایک مجلس میں پڑھا تھا پتا چلا کہ یہاں کچھ لوگوں نے سن لی مجلس یہ بڑا مسئلہ میرے ساتھ ہوتا ہے کہ کیا پڑھوں کیا نہ پڑھوں ابھی پڑھ کے آیا میرے خال 24 گھنٹے بھی نہیں مجلس جب اس میں دو تین بہت اہم میسج تھے جن میں سے چھوٹا میسج یہ خالی میسج دے رہا وہ یہ ڈیٹیل میں نے دلیلوں کے ساتھ وہ یہ کہ ابھی اس وقت ہمارے لئے پروبلم کیا ہے بہت اہم پروبلم ہے چھوٹا پروٹا پروبلم نہیں ممبر پر کس کو جانے دے کس کو نہ جانے دوں اتنی عقیدت اور اترام نہیں چلے گی کہ جو آکر کہے کہ میں زاکرہ حسین ہوں تو آپ نے کہ بسم اللہ آئیے ممبر کی اوپر یہ ممبر حرقص ہو ناقص کے لیے نہیں اس کا ایک کرائیٹیریا اور باقیدہ میں نے ہسٹری کے دو بہت امپورٹنٹ واقعات پڑھے تھے ایک چار دن پہلے وہی پر میں نام نہیں لیتا ہوں جگہوں کا جہا میں مجلی سے پڑھتا ہوں کہ اگر کسی نے اب تک کو نہیں سنا تو میرا نام میں نام لوں گا تو کہیں وہ جا کے آج رات کو نہ غلطی اور خرابی ہے تو اس سے آپ گمرا نہیں ہو گے ممبر پہ جانے والا اگر غلط آدمی ہے چاہے وہ جان بوچ کے غلط بات کہہ رہا یہ بیچارہ خود نہیں جانتا اور مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ ایک کلچر تھا انڈیا میں بھی تھا ایس افریقہ میں بھی تھا یہ کیا کہتے تھے اس کو گجر آتی میں چوپڑی شاید کہ اس میں سے پڑی اپنی طرف سے ایک لفظ نہیں کہنا ہے کسی عالم کے لکھے کتاب ہے آپ اس ہی میں صحیح واقعات پڑھ دیجئے کھول کے اپنے سامنے رکھ کر یاد کر نہیں آئیے اس میں آدمی سوحسنی نہیں کہ جی وہ ہمارا سنٹر ہے تو وہ مجلس سے جانا ہی جانا ہے چاہے کوئی بھی پڑھ رہا ہو اور ممبر کی جو ڈیوٹی انجام دیتے کس کو لانا ہے کس کو نہیں لانا ہے اب یہ زید کے خطیب نے ممبر پر جا کر وہ ساری باتیں کہیں تھی جو مسائب میں سنتے ہیں اور میں بھی مسائب میں ہی پڑھوں گا چوتھے امام نے کہہ دیا تھا نا کہ تُو نے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر لیا تجھے اس ممبر پر آنے کا حق ہی نہیں بہت مشہور خطبہ یہ بھی چوتھے امام نے ممبر کے حوالے سے ذمہ داری پہلی دفعہ چوتھے امام نے بتائی ہے تو یہ بات میں ہوگی ممبر ہمارا ابھی تک زیادہ سے زیادہ پرابلم یہ ہے کہ ممبر اس کے اوپر کون جا رہا اسی میں جو بلکل معصوم سے بھولے بھالے سمپل لوگ ہیں جنہیں دنیا کے کوئی خبر نہیں جو بھی آجاتا ہے زاکر حسین ہے جو پڑھ رہا ہے صحیح پڑھ رہا ہوگا یہ نہیں چلتا اتنے بھولپنے سے دین حاصل نہیں ہوتا لیکن بہرحال ان کی عقیدت ہے اب تیاری کی جا رہی مرجعیت کا تعلق شاید بزنس بزنس میں تو سارا کمال ہی ہوتا ہے کہ کس طریقے سے اس کی مارکٹنگ کی جاتی ہے اور آگے بڑھا جاتا ہے اس پر میں نے تین چار مجلس پڑھی ہیں اس ایام اعظام مختلف جگہوں پہ تو میں اس بات میں جا نہیں رہا ہوں اب مرجعیت کے ہمارے سامنے آگے تو اللہ تو کرے گا انتظام مسئلہ ہوگا عام آدمیوں کا کہ وہ گمرا نہ ہو جائے جو ابھی ممبر کے ذاکر کو نہیں پہچان پا رہے مرجعیت اور بہت بڑا مسئلہ ہوگا اور امام کے زمانے میں جو لوگ تھے ان کا مسئلہ تھا امام کو پہچان کی تقلید میں جانے سے آپ کا ایمان ختم نہیں ہوتا آپ میں زیادہ سے زیادہ گناہ گار ہوگا مرجعی کی تقلید واجب ہے لیکن عقیدہ نہیں غلط امام کو ماننا جو ہے وہ انسان جہنم میں جلا گیا وہ مرجعی کی طرح نہیں ہے کہ اصل امام تو مثلا چوتھے تھے ہم نے غلطی سے کسی اور کو امام مان لیا یہ امتحان ان لوگوں کو دینا پڑتا تھا جو محصومین کے زمانے میں تھے ان کو ہر امام کی شہادت پر دھوننا پڑتا تھا کہ اب نیا امام برحق کون ہے اور اس میں میری پوری ایک تقریر بھی ہے جس کو میری نہیں کرنا چاہتا ورنہ چوتھے امام کی حالات رہ جائیں سب سے پہلے یہ پرابلم پیدا ہوا چوتھے امام کی امام سب سے پہلے مولا کی امام کے مسئلے میں تو عام مسلمان ڈیوائیڈ ہو گئے جو علی والے تھے وہ ایک طرف آگئے علی نے اپنی آخری عمر میں حسین مجتبہ کو اپنا نائب بنایا اور اپنی اولاد کا ہاتھ ان کے ہاتھ پہ رکھا کوئی پرابلم نہیں حسین مجتبہ نے حسین کو امام بنایا کوئی پرابلم نہیں لیکن حسین کے پہلے پرابلم جو شیعت میں امامت کے حوالے سے آیا اور پھر میں بتا جو کہ مرجعیت کے حوالے سے یہ پرابلم کیا جائے گا ہو سکتا ہے کہ کسی اور تقریر میں یعنی انہی پانچ میں میں زیادہ بات کروں لیکن آج میرے پاس وقت نہیں چوتھا امام اچھا بعض اوقات غلط چیز کے لیے بھی اتنی خوبصورت دلیل بڑھ پیش کی جاتی ہے دلیل دلیل ہوگا نا کہ بلکل میں کسی کی توہین نہیں کر رہا لیکن بیکار قسم کی لڑکی ہے بیوٹی پارنر اس کو اس طرح اپیلنگ دلیل جو دل کو اچھی لگ جیسے آپ کے ہاں ایک مسئلہ نہیں لیکن نورت امریکہ کے کئی علاقوں میں مسئلہ انگلین میں مسئلہ ہے پاکستان میں مسئلہ جو نماز ہم پڑھتے نا وہ یہ نماز کہتے ہیں غلط کیوں غلط ہے کہ اس کے اندر تشہود میں آپ مولا کی ولایت کی گواہی نہیں دیتے اچھا اصول تو ایک ہی ہے نا کہ نماز کسی آدمی کی بنائی نہیں ہے مین میڈ عبادت نہیں ہے اللہ نے جو بتایا اسی اب وہ دلیل لاتے کہ پورا دین ٹھکرا دیا جائے گا اگر علی کی ولایت نہ ہو بلکل صحیح بات معصومین کی ایک نہیں کتنی حدیث ہے کہ چاہے تو ساری زندگی نمازیں پڑھئے ہیں اور روزے رکھے ہیں اور کتنے حج کیے ہوں اور راہِ خدا میں جہاد کیا اور صفہ اور مروہ کے درمیان تمہیں موت آئی صفہ اور مروہ حج کی ایک ایسی عبادت ہے جس کی اہمیت بہت زیادہ ہمارے ہاں زیادہ اہمیت دی جاتی ہے خان کعبہ کے طواب کو صفہ مروہ ایک چیز ہی اور ہے لیکن چونکہ اس وقت جب آدمی صفہ مروہ کر رہا ہوتا میں یہ بات اس لئے کہہ رہا رہا کہ مجھے پتہ نہیں کیوں میرا دل کہہ رہا ہے نائنٹی پرسن پہلے احرام پہن کے مکہ میں آئے تو صفہ مروہ میں تو جلدی سے ختم ہو جلدی سے بہت اہم جگہ قبولیت دعا کے لئے بھی اور فضیلت کے لئے بھی خود حج کی ایک دعا ہے حج کی دعا کونسی جو آپ میدان عرافات میں پڑھتے کہ خدا وندہ تجھے واسطہ ان تمام لوگوں کا جنہوں نے صفہ اور مروہ کے درمیان تجھے پتارا ایک اہمیت اور ایک جملہ میں وہ کہہ دوں جو میرا ایک اور موضوع ہے اگر یہ چوتھے امام کی شہادت کے مجلسے نہ ہوتی تو شاید اس سال میں اس پہ بات کرتا امام زمانہ کا موضوع تو امام زمانہ کے موضوع میں جملہ آتا ہے نا کہ امام آئیں گے تو اکیلے امام نہیں آئی ہے ایک ایک کر کے باقی تمام امام بھی آئیں ہاں ایک ساتھ نہیں آئیں تھوڑے وقفے کے بعد آئیں سارے امام آئیں اب باقی سارے امام کے بارے میں ہمیں تفصیل نہیں بتا کون سی تفصیل جو بات میں ابھی کہہ رہا ہوں جلدی سے کیونکہ ابھی تو میرا موضوع بس میں نے ٹچ ہی کیا ہے تفصیل یہ کہ زمانے کے امام ظاہر ہوں گی ہر بچے تک کو معلوم ہے کہ مکہ میں خانہ کعبہ کے سہن میں ظاہر اس سے پہلے کہاں رہ رہے ہوں وہ ساری ڈیٹیل بھی اور عجیب بات یہ ہے کہ مکہ کا پورا جوغرافیہ بدل گیا جگہوں کے نام بدل گئے اس محلے کا وہی نام ہے جو چودہ سو سال سے چلا آرہا ہے زیتوہ جو آپ دعا ندبہ میں بھی کہتے ہیں کہ مولا میں آپ کو کہاں جا کے ڈھنڈوں کیا رزوہ کے پہاڑ میں جاؤں جو طائف میں ہے یا زیتوہ میں آؤں جو مکہ کا وہ محلہ ہے جہاں سے امام ظاہر ہوں تو اتنی کرسیل آئی امام زمانہ کے بارے کہاں ٹھہریں گے کتنی راتیں وہاں پہ گزاریں گے وہ کون سی جگہ ہے دعا ندبہ میں آپ اس جگہ کو کیوں یاد کرتے ہیں پھر وہاں سے امام جس دن ظاہر ہونا ہے خانہ کعبہ کے سہن میں آئیں گے یہ ہے آخری امام باقی گیارہ امام کہاں سے ظاہر ہوں گے دس کے بارے میں ہم کو نہیں پتا یعنی باقی جو دس امام بچے کہ امام امام کہاں ظاہر ہوں گے امام کاظم کہاں ظاہر ہوں گے امام سجاد آئیں گے سب لیکن کہاں آئیں گے کس جگہ آئیں گے یہ ہم کو نہیں مال صرف امام علی کے بارے میں پتا ہے ایک آخری امام اور ایک امام علی کہ امام علی کہاں سے ظاہر ہوں گے بین الصفہ وال مروع امام زمانہ کا ظہور خانہ کعبہ کی اس دیوار سے ہوگا جہاں دروازہ لگا اور امام علی کا ظہور صفہ اور مروع کے درمیان سے ہوگا تو یہ میں صفہ اور مروع کی ذرا سی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہ یہ حج اور عمرہ کرنے والے بھی اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہوتے کہ ذرا صفہ مروع کے بارے میں کوئی بھاشن سنے اتنے تھک چکے ہوتے کہ جلدی سے یہ عبادت مکمل کرنا ہے اور سب سے زیادہ زحمت والی عبادت وہی ہے تو اب یہ بات ہو رہی تھی رب ملاتا ہوں کہ روایت میں جملہ آیا صفہ مروع کی موت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا حرام نہیں اتر آئے بس اتر نے والا خانہ کعبہ کے اندر موت آجائے تو ابھی ایک واجب باقی ہے دو واجب صفہ مروع آخری واجب ہوتا پھر تو تھوڑے بال کاٹنا ختم بات کہ وہاں موت آجائے لیکن اگر نیجل بلاغہ کا تیسرا خطبہ جسے دشمنان اہل بیت علی کا خطبہ اس لیے نہیں مانتے کہ اس میں مولا نے چند دشمنوں کی تفصیل بتائی لیکن آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ میرا وہی مقام تو ہے جو چکی کے اندر قطب کا مقام مقام ہوتا ہے وہ جس کے گرد چکی اور ولایت علی کی گواہی نہ دو دلیل بہت اچھی لگتی اپیلن بھی ہے کہ واقعا نماز جیسی عبادت جو جس کے بارے میں ابھی میں پورا واقعہ پڑھ کے آرہا ہوں ایک سے پہلے کے عشرے میں مختصر بات عرب قبیلہ آیا تھا جس نے بہت طاقتور قبیلہ اور بہت مالدار قبیلہ تھا اب وہ قبیلہ ایسا تھا کہ اگر وہ مسلمان ہو جائے تو بہت زیادہ مسلمانوں کو فائدہ ہوتا اور اس نے آقیب ایغمبر سے کہا کہ ہم اسلام قبول کرنے پہ تیار ہیں نماز سے ہم کو ایکزمٹ کیا جائے اب ایغمبر نے کہا وہ اسلام اسلام ہی نہیں ہے جس میں نماز نہ ہو اسلام مائنس نماز اس زیرو نتی تو یہ نماز جیسے اہمی بات اور ادھر ولایت علی جیسا ہے معقیدہ ہونا چاہیے دلیل اپی لی لوگوں کے دل کو لگ جاتی اگر کہ بعض لوگ اس دلیل کو ذرا سا تھوڑا ٹویس کر کے مسئلہ کچھ اور بنا کچھ دیتے کہ دیکھیں یہ ہمارے مراجی یہ نماز میں کہتے علی کا نام آنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے تو یہ کون سا فتوہ ہے کہ نام علی سے نماز باطل لگ یہ تو کسی مرج نے نہیں کہا کتنے آپ کو طریقے بتائے گئے نماز شہود میں یہ ایڈ کر دیا اچھ اب میں اس کی تفصیل میں تو نہیں جا رہا ہوں کیونکہ اول تو یہ یہ آپ کا فتنہ نہیں ہے یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے اور یہ کہ ایک بات میں نے کہہ دی کہ نماز تو وہی ہے جو اللہ میڈ ہے جیسی اللہ نے بتائی لیکن یہ میں مثال کہ دلیل بعض اوقات غلط بات کے لیے بھی اتنی اچھی ہوتی کہ آدمی کا دل چاہتا ہے کہ دلیل کو قبول کر دے اور یہ ممبر کے حوالے سے بات آئی تھی تو جو بیچارے کچھ ذاکرین یا علماء اپنے لیمیٹیڈ نالیج کی وجہ سے گمرہی پھیلاتے ہیں وہ تو الگ چیز لیکن کچھ جان بوچ کر پرپزلی انٹینشنلی پلانٹ کیے گئے ہیں وہ اسی طرح کی دلیلے لاتے ہیں اس کو بھی چھوڑ دیجئے یہ مسئلہ آپ کا ہے بلکہ دنیا میں جہاں جہاں مجلسے ہوتی ہیں ہر جگہ کا مسئلہ ہے لیکن آج کا موضوع نہیں چوتھے امام کی امامت کا لیکن یہ امام نہیں ہمیں یہ امام نہیں چاہیے نہیں چاہیے کے لیے ان کے جملے کیا تھے یہ چوتھے امام کی امامت اسٹارٹ ہو رہی جملہ یہ شاید یہ اکثر میں کہتا رہتا ہوں شاید آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا تو جلدی سے آگے گزر جاؤ کہ عیسیٰ کا رضبہ بلند ہے کہ آقا حسین کوئی شک ہی نہیں ہمارے عقیدے کے مطابق رسول خدا کو چھوڑ کر ہمارے ائمہ تمام انبیاء سے زیادہ افضل ہیں کوئی اس کے اندر آرگومنٹ نہیں کوئی اس کے اندر اختلاف نہیں اگر اس کے لیے علماء ایک جملہ بھی کہتے ہیں اس اس انداز سے کہتے کہ مجمع جوش آجاتا ہے لیکن میں تو آپ کو پتا ہے نا کہ مجھے تو وہ جوش نہیں چاہیے جو سوڈے کی بوتل کا ہوتا ہے تو اس لیے میں تھنڈے تھنڈے انداز میں کہ کون افضل ہے اس کا فیصلہ اس طرح بھی ہوگا کہ جب عیسیٰ بھی آئیں گے حسین کا بیٹا بھی آئے گا تو کون کس کے پیچھے نماز پڑے گا اسی دن پتا چل جائے گا کہ افضلیت کیا ہے تو یہ جبلہ کہا جاتا ہے بڑے جوش سے کہا جاتا واقعا جوش سے کہنا چاہیے لیکن میرے اسٹائیل ہی نہیں تو میں کیا اٹھا لے اور قرآن نے کہا شب بہا لہوں شب بہا یہ نہیں ہے کہ عیسیٰ کو خالی بچا لیا دشمن سمجھتے رہے کہ عیسیٰ نہیں بچے جو مین پوائنٹ تھا چوتھے امام کی امامت کے مخالف کا مین پوائنٹ قرآن نے کہا یہ نہیں ہے کہ وہ مثلا عیسیٰ کو شہید کرنے آئی عیسیٰ کے بارہ میں سے ایک نئی دھوکہ دیا تھا اور عشوط علی تھی تو وہ اندر گیا عیسیٰ کو گرفتار کرنے عیسیٰ آسمان پہ گئے اللہ نے اسی کی شکل عیسیٰ جیسی بنا دی تو اس کے ساتھیوں نے سمجھا یہ عیسیٰ ہے ان کو عیسیٰ سمجھ کر گرفتار کر کے پھر سولی دینی عیسیٰ کے عقیدے میں ہمارے حساب سے ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہو کون آدمی تھا عیسیٰ تو آسمان پہ گئے کہ اب جو عیسیٰ سے افضل ہے اگر اس کی زندگی خطرے میں ہو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کو شہید ہونے دے اللہ نے بالکل وحی کیا جو عیسیٰ کے موقع پہ کیا حسین کو آسمان پہ اٹھا لیا اور دشمنوں میں سے ایک کی شکل حسین جیسی بن گئی دلیل بڑی اپی لی اتنی آج آپ کو کوئی شک نہیں ہے کیونکہ ایک تو آپ بارہ سو سال بعد آئے اور دوسرا یہ ہے کہ ایک ایک امام کا نام آپ کو معلوم ہے لیکن اس صبح کہا کہ وہ تو حسین عیسیٰ سے افضل ہیں تو وہ بھی اللہ نے ان کی جان بچا لی وہ آسمان پہ اٹھا لی گئے اب اس کے بعد وہ جملہ آتا ہے جو اس عیسائی پادری نے آٹھویں امام سے کہا تھا بہت مشہور ایک آٹھویں جاسلیق وہ آیا تھا اور آرگومنٹ ہوا تھا وہ یہی دلیل لے کر آتا تھا جو میں چوتھے امام کے حوالے سے ابھی بیان کرنے والا ہوں آدھی دلیل میں نے بیان کی مجھے یہ بتا دی یہ کہ گھڑی کہاں لگی ہے کدھر اور اچھا آج تو کیونکہ ایسا نہ ہو کہ بات ہی آج کی رہ جائے جاسلیق آیا تھا اور اس نے پورے عالم اسلام کو گمراہ کر دیا کیا کہہ کر یہی جملہ عیسیٰ نبی ہر مسلمان کہہ بے شک محمد نبی بے شک محمد مر گئے یہ بھی مسلمان کہہ گئے یقیناً دنیا سے گزر گئے عیسیٰ زندہ آیا زندہ جب تک محمد زندہ تھے تب تو جھگڑا ہو سکتا تھا یہ بھی نبی وہ بھی نبی دونوں زندہ لیکن اب جب تم بھی مان رہے ہو کہ محمد دنیا سے چلے گئے تو جب ایک ہی زندہ نبی بچا ہے تو ایک ہی زندہ ہے تو اس ہی کو مان دیکھ دلیل میں کوئی جان جملہ کہہ رہے تھے وہ تو عرب تھے کہ نہیں بات تو صحیح ہے اور کنفیوز ہیں کہ اس کا جواب کیا دیں یہ کہیں کہ محمد زندہ ہے یہ غلط ہے یہ کہیں کہ عیسیٰ مر گئے یہ بھی غلط یہ کہیں کہ عیسیٰ نبی ہی نہیں تھے یہ بھی غلط تو ایسا وہ گھیرتا تھا غلط دلیل پھر آپ کو معلوم ہے کہ محمود نے آکھ امام سے کہ مولا آئیے آئیے اپنے جد کے دین کو بچائی عام مسلمان گمراہ ہو رہے اور امام نے آکر اس کے دلیل کو ایک جملے سے توڑا تھا جب اس نے اسٹارٹ کیا کہ کیا عیسیٰ زندہ آئیے محمود کا زندہ قرآن کہہ رہا کہ آسمان پہ اٹھا لیا رفعہ اٹھا لیا یہ قرآن کا لفظ ہے اور اس نے سوال کیا کہ آپ کے جد مصطفی وہ مر گئے دو باتے دو ہو گئی امام نے بھی کنفرم کر لی اب وہ کہتا ہے کہ تو عیسیٰ نبی ہے کہ نہیں کہ وہ والا عیسیٰ نبی نہیں یہ والا عیسیٰ نبی یہ کون سے جو ہو گئے عیسیٰ کہ اگر کوئی ایسا عیسیٰ اس دنیا میں آیا جس نے اپنے بات محمد مصطفیٰ کی نبوت کا اعلان نہیں کیا اس عیسیٰ کو میں نہیں مانتا ہوں میں اس عیسیٰ کو مانتا جس نے کہ میرے بعد محمد مصطفیٰ آ کے قیامت تک اسی کی نبوت رہے گی اب نبوت کا انکار بھی نہیں کیا لیکن جس طرح وہ گھرتا تھا لکھے کہ عیسیٰ نبی ہیں تو زندہ ہیں تو ان کو مانو کہ عیسیٰ خود کہہ گئے گئے کہ میرے بعد نبوت تو ان کی چلے گی وہ جو دلیل بہت اچھی لگ رہی تھی ایک دم سے ختم ہو کے رہے گئے زیرو چوتھا امام کے حوالے سے یہ اتراز ہو چوتھا امام میرا موضوع چوتھا امام آقا حسین کا وہ شہید نہیں کیسے ہو سکتا ہے کہ عیسیٰ بچ جائے اور حسین جو ان سے افضل ہے وہ مارے جائے وہ زندہ جب وہ زندہ آئے تو جب تک کہ کوئی امام زندہ ہو نیکس امام نہیں آسکتا حتی ایک بحث ہے امام حسین حسین کے حوالے سے دونوں سیدہ شباب احل جنہ دونوں جوانان جنت کے سردار لیکن کیا جب تک امام حسین زندہ تھے اس وقت حسین امام تھے نہیں تھی یعنی ان کی امام شروع نہیں ہو تھی کہ جب حسین زندہ ہیں تو یہ چوتھا کیسے کہہ رہا ہے کہ میں امام ہوں پہلے حسین کی موت ثابت ہو پھر ہم ان کی امام مانیں گے جو کہ حسین زندہ ہیں وہ اس دلیل سے کہ آسمان پہ اللہ نے اٹھا لی تو یہ چوتھا امام نہیں خالی اتنی بات نہیں کہ یہ امام نہیں اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں امام ہوں تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جھوٹ بول رہا ہے نعوذ بللہ یہ خیانت کر رہا ہے نعوذ بللہ یہ جھوٹا دعوی امامت کر رہا ہے نعوذ بللہ خالی یہ بات ہو کہ نہیں چوتھے امام نے اپنے آپ کو امام نہیں کہ لوگوں نے امام کہ دیا تو ہم ان لوگوں کو کنڈم کرے کہ تو خود اپنے آپ کو امام کہ رہے بلکہ ایک واقعہ بہت مشہور ہے میں مشہور واقعات پڑھنا ہی رہا ہوں اشارہ کر رہا ہوں کہ حتی جب جھگڑا ہوا تھا امام کے مسئلے پر تو حجر اسوت کے پاس گئے تھے چوتھے امام اپنی امام کی گواہی لینے کے لیے تو کہا کہ جب تک ان سے پہلے والا امام زندہ آئے کیسے ہی اپنے آپ کو امام کہہ سکتے اور اگر کہہ رہے تو یہ غلط پیانی بلکل وہی بات جو بات میں آغا خانی اور بوری فرقے نے ساتھویں امام کے لیے گئی کہ ان کے بڑے بھائی امام تھے تو انہوں نے کیسے کہہ دیا کہ آئیے میں امام چنانچہ وہ خائن ہیں خیانت کرنے والے آج بھی آپ کازمین جاتے ہیں ساتھویں امام کی زیارت پڑھتے اس میں ایک لفظ آتا ہے کبھی آپ نے غور نہیں کیا ہوگا یہ لفظ کیوں آیا ہاں اگر کوئی عالم آپ کے ساتھ ہے تو وہاں رکھ کے سمجھائے اور کسی امام کی زیارت میں یہ لفظ کیوں نہیں آیا یا ساتھویں امام کی امام تھے وہ اور ہم کو پھر گرتی ہمیں ان کا نظریہ معلوم بھی نہیں عام آدمی کو نہیں معلوم پھر بھی زیارت میں کہ یہ جملہ قیامت تک پڑھتے رہنا کہ مولا آپ پہ ہمارا سلام آپ نے کوئی خیانت نہیں کی تو یہ چوتھے امام پر پہلے اعتراض آئے کہ جب آپ کا بابا زندہ ہے تو آپ کی امام شروع نہیں ہوئی حکومتیں میں ہوتا ہے کہ ایک بادشاہ ہے ابھی وہ بادشاہت کر رہا ہے لیکن اس کے بیٹے کے دل میں لالت پیدا ہو کی کرسی پر قبضہ کرنا باپ کو قدل کرا دی باپ قید کر دیا باپ آنکھوں میں لوہے کی سلائے تو کہا یہی ہوا کہ امام اصل میں ان کے بابا تھا ان کے دل میں امامت کی لالت چاہ گئی چنانچہ انہوں نے اپنے آپ کو امام ڈیکلیئر کیا یہ امام نہیں ہے اس اس فرقے کا نام ہے فرقہ واقفیہ واقفیہ ایک فرقہ ہے بہت بڑا جو آ کر امام واقف کریں اب یہ چوتھے امام کی امامت پہلا دن ہی میں نے ارز کیا نا کہ مولا علی کے ساتھ یہ مسئلہ نہیں ہوا شیعوں میں اختلاق نہیں ہوا امام حسن کے ساتھ نہیں ہوا جس چوتھے امام کی شہادت کی تاریخیں منا رہے ہیں ہم لوگ اور میں خمسہ پر اس کی امامت یہاں سے شروع اب اس دلیل کا جواب کیسے دیا جائے اس دلیل کا جواب کیسے دیا جائے دلیل ابھی آنے والی اس کا جواب کیسے دیا جائے اس کا ایک ہی جواب ہو سکتا ہے نا کہ حسین شہید ہو گئے ہیں زندہ نہیں یہی ایک جواب ہو سکتا ہے وہ شہید ہو گئے تو چوتھا امام امام پھر یہ امامت ملے اب یہ ثابت کرنا ہے کہ حسین شہید ہو گئے عیسیٰ کی طرح سے زندہ آسمان پر نہیں اٹھائے یہاں پہ رول شروع ہوتا زینب کبرہ سلام اللہ علیہ کا دو امامت کو بچایا ہے زینب حسین کی امامت کو بھی اور سجاد کی امامت کو یہ سجاد والا پہلو بہت کم پڑھا جاتا ہے اس لئے کہ وہ اتنے اس وقت مسائب پڑھے جا رہے ہوتے ہیں کہ وقت نہیں ہوتا زینب ایک کبرہ کا ایک چھوٹا سا جملہ ہمارے اردو میں ایک کہاوت ہے سو سنار کی لیکن اتنا بڑا فتنہ اس کی وجہ سے رک گیا ہاں کچھ پرسند لوگ تو پھر بھی گمرہی پر رہے وہ تو ہر دور میں رہے لیکن جو پورا فرقہ بن رہا تھا کیونکہ اس کی بنیاد یہ تھی کہ حسین زندہ ہے جب حسین زندہ ہے تو اگلا امام نہیں آسکتا جن امام کے حالات پڑھنے کے لیے مجھے یہاں کو لائے آگئے وہ نہیں آسکتا پھر میں بات کہہ دوں کہ اگر وہ آگیا تو نعوذ بللہ جھوٹا بھی ہے خائن بھی ہے لالچی بھی ہے امام پہ قفضہ بھی کر لے سارے الفاظ میں کس دل سے کہہ رہا لیکن اس کے بغیر آپ سمجھ نہیں سکتے کہ محول کیا جو اگر یہ بیکگراؤنڈ آپ کے ذہن میں نہ ہو تو ذہنب کا یہ جملہ آپ کو پریشان کر دے ہمارے مجھے یہاں اٹلانٹا کا نہیں معلوم لیکن ہمارے انڈیا پاکستان میں چھوٹی چھوٹی بچیاں جو سنڈے سکول میں پڑھتی ہیں وہ مسئلہ ان کو بھی پتا چھوٹی چھوٹی بچیاں چھے سال سات سال آٹ سال جو مسئلہ ان کو بھی پتا جو ذہنب کبرہ کو نہیں پتا ہوگا جو آقا سجاد نے کوفے میں کہا تھا آپ کا تو اتنا علم ہے کسی استاذ کی آپ کو ضرورت نہیں ایک چیز جو رسول کے لئے بھی قرآن میں یہ دو چیزیں آئی ہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے حکمت یہ وزنم زینب کبرہ کی سجاد کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس علم بھی ہے شہزادی کے حالات کا وقت نہیں رہا اس وقت فورم بھی مناسب نہیں چوتھ امام خیم جل ایک ایک کر کے لے جا رہے ہیں یہاں تک آخری خیمے میں آگا چکی اور ساری بیبیاں اس آخری خیمے میں جمع ہو گئی اب کئی بار ایک بات میں کہہ چکا ہوں لیکن چھوٹا سا جملہ ہے نا اس لیے ایک بار اور ریپیٹ کر دو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یزیدیوں نے خیمے جلائے کیوں یہ تو لالچی لوگ ہیں یہ تو لوٹ مار کے لیے آئے تھے نا بھئی آپ یہاں تک سنتے ہیں کہ ننی سکینہ یا کرولا کی کسی اور بچی کے کان میں بہت ہی معمولی سے گوش رہے ہیں کیا اس کی ویلی ہوگی دو ڈالر وہ بھی نہیں چھوڑے انہوں نے کہ ہم کیوں چھوڑے اپنا نقصہ خیمہ ٹینٹ اس کی اچھی خاصی ویلی ہوتی تو ان کو خیمے جلانے کی کیا ضرورت پڑی نہیں تو خیمہ پورا خیمہ ٹینٹ اکھا کے لے جانا تھا لوٹ مار اسی کو کہتے ہیں پھر کیوں جلائے وہ صرف ایک جملہ جو تمام مومنین اور مومنات کو ساری زندگی اپنے سامنے رکھنا وہ ایک جملہ کہ جب پہلے خیمے تک پہنچے یہ لوگ بی 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 وں پورا اس اصول پہ گزار آقا حسین کیا حکم دیکھے گئے کیا اسی بے حجابی کا حکم دیکھے گئے کیا اسی شام غزل کا حکم دیکھے گئے میں نے تو عجیب منظر نورت امریکہ میں دیکھا ایسا پکہ نمازی کہ نماز کی صفحہ اول میں کھڑا ہوتا اور ایسا پکہ گانے کا اور راگ کا آدھی کشام غزل کا پہلا ٹکٹ وہ خریدتا ہے پچاس ڈالر نماز میں بھی دیکھو تو سب سے آگے نظر آئے گا اور وہ راگ اور گانے میں دیکھو تو وہاں بھی سب سے پہلے نظر آئے گا خیر یہ تو میں اس پہ بات کروں کو تیار نہیں ایک اشارہ کر دوں اب یہ چیزیں میں مدینے میں بیان کرتا ہوں جب کربلا کے واقعے کے بعد مدینے کی مسجد کا پہلے ایکسٹینشن ہوا فورا نہیں وقت سال بعد تو وہاں سارے خیمے سارے مکانات سیدانی ہو گئے تھے اور انہوں نے وہ مکان خالی کرنے سے لینا آج بھی اس کی ایک نشانی مدینے کی مسجد میں موجود ہے تو میں تو جن کافلوں کے ساتھ جاتا ہوں ان کو بتاتا ہوں اور میری وجہ سے پاکستان کے سارے قافل اپنے حاجیوں کو یہ بتاتے ہیں کسی کو کسی جگہ سے بائی فورس نکالنے کے لئے جو وہ تیار نہیں بی بیاں دوسرے خیمے میں گئے تو اس کو بھی لوٹنا ہے نا خیمے کی ایک ویلی ہوتی ہے قیمتی چیز ہے تو وہاں گئے وہاں بھی یہی ہوا یہاں تک کہ جو لاز خیمہ تھا آپ خیمہ گاہ میں جاتے کربلا کی زیارت تو ہنڈر پرسن لوگوں نے کی ہوئی ہے جو میرے سامنے بلکہ یہ جملہ بھی غلط ایک بار کو چھوڑی آپ نے دسیوں مرتبہ کربلا کے زیارت کی اور سب ریسنٹ ایک ہوتا ہم ایک زیارت ہم نے نائنٹین فیفٹی میں کی تھی ایک سیونٹی میں کی تھی ایک ابھی کی ایسا نہیں پچھلے دس سال میں پتہ نہیں کچھ مرتبہ آپ لوگ گئے ہوں گے تو خیمہ گا جاتے نا وہ خیمے جو ہیں ایک ایک کر کے جل رہے ہیں ایک ایک کر آج میں کیوں کہا میں جملہ خیمہ خیمہ گا آخری خیمہ کون سا ہے سب سے آخری خیمہ چوتھے امام گا جب داخل ہوتے خیمہ گا میں جناب ام فروا کا خیمہ ایک سائٹ پر ساری خیمے ایک لائن سے ہیں چلتے چلتے آپ بیٹ میں پہنچتے ہیں تو آقا حسین کا خیمہ آتا ہے اس کے بیک پر جناب زینب کا خیمہ ہے پھر آپ آگے بڑھتے بلکل اینڈ میں جہا خیمہ گا ختم اور یہ ساری بیویاں بھی ہیں اور شہزادی زینب بھی ہیں اب اس کو بھی آگ لگا دی گئے تو ایک مرتبہ اس وقت بھی بیویاں باہر نے نکلی کہا کہ آقا حسین خیمے میں بیٹھا کے گئے تھے بلکہ دو چار دفعہ یہ جملہ بھی جہاد کربلا میں کہا عورتوں سے کہ تم خیموں میں بیٹھو دو تین اصحاب جو تھے ان کی یا بیوی یا ماں نکل آئی تھے خیمے سے باہر جہاد کرنے آقا نے کہ نہیں تم خیموں میں بیٹھو یہ تمہاری ذمہ داری ہے خیموں میں بیٹھنا اب وہاں پہ بیویوں نے کہا کہ آخری خیمہ یہ جل جائے گا تو پھر تو باہر نکل نہیں ہوگا جناب زینب سے کہا کہ آقا حسین ہم سے کہ گئے تھے کہ کوئی بھی مسئلہ پیش آئے تو میری بہن سے پوچھنا آپ بتائی ہم کیا کریں اگر آپ کہیں تو ہم جل کے مر جائیں یا آخری خیمہ یا باہر نکل جائیں جو اب تک منع کر رہی تھی یا مرجہ تو جناب زینب کو اتنا مسئلہ نہیں پتا جو ہمارے سنڈے اسکول کی چھ سال کی بچی جانتی کہ اگر زندگی خطرے میں ہو تو ہجاب معاف ہو جاتا ہے بلکہ حرام ہو جاتا ہے ہجاب حرام ہو جاتا ہے اگر کسی زندگی خطرے میں ہو سعودی عرب میں آپ دیکھیں گی کتنے واقعات آتے تھے ان کے جو موجودہ ولی عہد ان سے پہلے لڑکیوں کے اسکول میں آگ لگ گئی ہے لیکن ایک لڑکی کو آرڈر نہیں ہے باہر نکلنے کا بلکہ جو سیکیورٹی گارڈ ہے ان کا حکم ہوتا ہے کہ جس کا رییکشن ہے آپ کیا ہو رہا کیا بھی پاکستان میں یہ ممکن نہیں ہو رہا ہے سعودی عرب میں ہے بیوٹی کمپیٹیشن ورلڈ 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 اس میں سعودی عرب کی بچیان حصہ لے رہی ہے باقی میڈیا ہائی لائٹ کرتا جل کے مر جائیں تمہاری بیٹیا عمر جانے گا لیکن یہ دروازہ نہیں کھولے گا تو بیویوں نے کہا چھوٹی بچیاں بھی جانتی ہیں کہ جان خطرے میں ہو تو حرام ہے ہجاب کرنا حرام ہے گناہ کبیرہ کیا مسئلہ نہیں معلوم تا زینب ایک خبرہ پھر کیوں کہا بیویوں ٹھیر جاؤ پہلے میں اپنے بیٹے سے پوچھنوں جو اس وقت میرا امام ہے اپنے امام زمانہ سے پوچھنوں اپنے امام وق سے پوچھنوں جو وہ کہے گا وہ ہمیں کرنا شانہ ہلایا اور پھر جب چاہتے امام نے کہا اب آپ نے جنگل میں نکل جائی تب زینب نکل لی مگر یہاں مسئلہ پورا فرقہ کہہ رہا ہے کہ حسین زندہ ہیں آسمان پر ہے تو ان کی امامت کہا سے شروع زینب نے آگ کے درمیان جلتی آگ کے درمیان جہاں خالی زینب نہیں پورا گھرانہ ہے انکلوڈنگ وہ سکینہ جس کے کرتے نے آگ پکڑ لی تھی لیکن اس آگ کے درمیان ایک بھائیہ مارا گیا تو اس سے بڑی گواہی تو کسی کے نہیں آسکتی ہے نا چوتھے امام کی امامت زینب کبرہ نے رسول خدا نے خدیر خن کے میدان میں منکن تو مولا فہاز علی اور مولا وہ علی کی امامت تھی اور یہ زینب کبرہ نے علی ابن الحسین کی امامت کی اعلان کیا جلدے خیمے کی درمیان یہ فرض دیکھ لی جائیں وہ اعلان کرنے والا رسول ہے یہاں اعلان کرنے والی رسول کی بیٹی وہ علی کی امامت کا اعلان ہو رہا ہے یا علی ابن حسین کی امامت کا اعلان ہو رہا ہے لیکن وہ غدیر کے میدان میں جشن کے درمیان چوتھے امام کی امامت کو بھی بچایا اور جب امامت جب یہ ثابت ہو گیا ان کی امامت ہے وہ سارے الزامات ختم ہو گئے نعوذ بللہ یہ جھوٹے کیوں کہہ رہے تھے جھوٹے کہ چھوکے اس سے پہلے والا امام زندہ ہے تو یہ غلط دعویٰ کر رہے ہیں جب پہلے والا امام مارا گئے تب یہ جھوٹ تو نہیں رہا یہ خائن ہے زبردستی قبضہ کر رہے ہیں ان کے دل میں لالا جا گئے یہ ساری بات الزامات ایک لفظ یہ میرے زمانے کا امام ہے اس ایک لفظ نے کس طرح سے سجاد کی امامت کو بچایا سجاد کی عصمت کو بچا سجاد کے پورے کردار کو بھی بچایا یہ زینب کبرا اور سجاد کا رشتہ مگر مگر جو اصل بات کہنا تھی یہ اصل بات تھی لیکن اس سے ربط دے گا مگر یہ کتنی عجیب بات ہے کہ مولا علی کی امامت کی بنیاد ہے اصول دین عقیدے پہ پیغمبر نے خدبہ دیا نا توحید رسالت امامت فرودی بتائے اس کے ذریعے سے علی کی امامت بتائے اور چوتھے امام شروع ہوتی ہے مسئلہ شریعت اور واجبات کے مسئلے تو جتنا وہ عقیدے کو سمجھنا ضروری ہے اتنا ہی واجبات اور حرام کے انسٹیٹیشن کو اسی کا دوسرا نام آج کل ہے مرجعیت تو یہ چوتھے امام جس انداز سے اور کسی امام کی امام میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ مسئلہ شریعت سے امام شروع ہوئی سوائے چوتھے امام اور یہاں پہ بس وقت کافی ہو گیا ہے اس لئے ایک بات کہ آج کی مجلز ختم کرتا ہوں کہ اس وقت یہ مسئلہ شریعت جو دوسری جان مسئلہ شریعت اور یہ اسلام کا یہ سسٹم ہے مسئلہ شریعت کیا ہے اسلام کا سسٹم کہ کیسے زندگی گزار ہو اب اس کے اندر ہمارے حوضہ علمیوں کو ایک بہت بڑے چیلنج کا مقابلہ ہے فورت آف محرم کی میری مجلز پتہ نہیں کیوں بہت درہ پوپولر ہوگئی میں نہیں بتا رہو میں نہیں چاہتا کہ پوپولر ہو کیوں نہیں چاہتا تاکہ مجھے دوبارہ آپ کے درمیان پڑھنے کا موقع ملے لیکن بہت زیاد اس میں ایک پہلو میں نے بتایا تھا کہ ہمارا حوضہ علمی اس وقت کتنا بزی ہے موجودہ زمانے کی ترقیق کے ساتھ شریعت اسلامیہ کو ملانے ہو ایک نیا مسالہ کھڑا ہوا اس کو میں فتنہ کہوں گا لیکن اب بات پھیلانا نہیں ہے کیونکہ ایک گھنٹے سے زیادہ کا وقت ہو گیا اور وہ یہ ہے کہ اس وقت ایک گروہ سب نہیں ایک گروہ ہماری عورتوں کا ایسا ہے جو بہت زیادہ آزاد خیال اور دین ایمان اسلام شریعت کوئی ان کی نگاہ میں اہمیت نہیں رکھتا وہ تو نہ شریعت کو مانے نہ باجبات کو مانے نہ حرام کو مانے پتہ ہے کہ اسلام میں یہ جملہ کہیں غلط فہمی پیدا نہ یہ نہ کہا جائے نہ سمجھا جائے کہ میں اس کو پروموٹ کر رہا اسلام میں طلاق مرد دیتا اس طلاق گرام پر خاتون آپ کو ملیں گے بڑی مشہور خاتون وہ اپنے شاہر کو طلاق دے رہی تو اب ایک تو وہ بہت ایکسٹریم والا گروہ ہے وہ نہ ہماری بات سنے گا ہماری کیا مرجے کی بات نہیں سنے گا مرجے کیا امام کی بات نہیں سنے گی رسول کی بات نہیں سنے گی مانے گی مسائل جو عورتوں سے ریلیٹیڈ تفصیل میں نہیں جانا جاتا ورنہ مجھے خود در رہے کہ میں کہیں سے کہیں پہنچ جاؤں اور ایک ہے بلکل پابند دین عورتوں کا گروہ جو اللہ اور رسول نے کہے دیا سمینا و عطانا ہمارا کام ہے سننا اور اطاعت کرنا نو آرگومنٹ نو ڈیبیٹ نو ریزننگ کچھ ہمیں نہیں چاہی مرد عورتیں دونوں تھے کہ بھئی یہ حکم میں نے کیوں دیا وہ کان بن کر لے یا رسول اللہ ہمیں وجہ نہیں سننا ہے ہم تو اس لیے اس پر عمل کر رہے کہ آپ نے کا اگر ریزننگ آ جائے جیسے مولا کا جملہ بہت مشہور آج یہ تین چار پانچ مرتبہ حج اور کہ رسول ایک طرف رخ کر نماز پڑھ رہے تھے دو رکعت کے بعد آڈا رہا ہے لیکن اس کا ریزلٹ کیا ہوا کہ جو نمازی پیچھے کھڑے تھے وہ سب کنفیوز ہو گئے دو رکعت کے بعد ادھر نماز پڑھ رہے پھر پیغمبر پھر 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 اس طرح گھوم گئے تو نمازی جو پیچھے ہیں نا اچھا یہ واقعہ ہے مدینے پہنچنے کے بعض علمہ نے کہا ساتھویں مہینے کا بعد نے کہا گیارویں کا اس وقت تک اسلام اتنا نہیں پھیلا اور یہ واقعہ شہر مدینے کا نہیں مدینے سے باہر پیغمبر گئے تھے نا اس عورت کے پاس جوان بیٹا مرا تھا پیغمبر کنڈولیس کے لئے گئے نماز کا وقت آگئے چھوٹا سا قبیلہ اور اس میں بھی بہت کم لوگ مسلمان ہوئے تھے تو ایک صف بھی پوری نہیں چھوٹی سی صف مگر کنفیوز ہو گئے مثلا آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور پیچ نماز کوئی کرلے یہ کم ہوتا ہے لیکن تین سشدے کر لے یا ایک سشدے کے بعد کڑا ہو تو اس کے مسائل تو لوگوں کو معلوم ہو گئے ہیں لیکن جن کو نہیں معلوم ہو ہوتے ہمیں کیا کرنا انہوں نے تین سشدے کیے تو ہم ہی تین کریں یا نہیں ہم رک جائیں اور انتظار کریں کہ یہ اپنا غلص سشدہ کم لیٹ کر مسجدوں میں یہ بہت ہوتا تو وہاں تو اس سے بھی زیادہ تھا ابھی نیا نیا اسلام آیا ہے نماز کے مسئلے لوگوں کو نہیں مالی یہ رسول کو کیا ہوگئے سب اسی طرح کھڑے رہے جو پرانی ڈیریکشن صرف مولا جو پیغمبر بات میں کسی نے پوچھا تھا مولا تھا کہ یا میرا المومنین اچھا اس وقت یہ لفظ تو استعمال نہیں ہوا تھا یہ تو غدیر رخم کے بعد آیا یا بھل حسن یہ سارے جو مسلمان آٹھ دس چھے جتنے بھی اس صرف میں تھے وہ سب کنفیوز کھڑے رہے تو آپ کیوں نہیں کنفیوز وے اور آپ نے چیوں رخ بد مولا کا جواب تھا جو الفاظ میرے مولا نے کہا کہ میرا کوئی تعلق قبلے سے نہیں تھا ادھر رہے میں تو صرف اپنے رسول کو دیکھتا تھا جدھر رسول کا رخ ہے مجھے ادھر ہی رخ کرنا وہ ادھر رہے کا وہ ادھر رہے تو میں ادھر کھڑا ہوں دیکھیں یہ وہ جذبہ ہے جو ہر مومن میں چاہیے کہ رسول کا کیا حکم بس تو ہیں واقعات تاریخ میں بہت سارے پیغمبر کے زمانے یہ بھائی وہ شراب جو حرام کی گئی تو اس کا ریزن یہ کان بن کر یا رسول ریزن نہیں سن اگر ریزن سن سن کے بعد ہم نے شراب چھوڑ دی تو وہ تو اس ریزن کی وجہ سے چھوڑی ہے جو آج آج بی بی سی میں آرٹیکل شپاہ کے دنیا اس وقت شراب چھوڑ رہی ہے تو اس کا سبسٹیوٹ کیا بنائے جا رہا ہے جو اس وہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں کشتیوں میں پیر رکھنا چاہتا ہے پیغمبر کی مخالفت بھی نہیں کرنا چاہتا اور یہ ہے کہ اس کو آزادی چاہیے یا کچھ چیزیں جن میں وہ سیٹسفائی نہیں اس میں وہ اپنی بات بھی چلانا چاہتا تو ان لوگوں نے آج کل حوضہ علمیہ کو بہت بزی کر دی آئی الگ ریسر جاری اس کی ایک اگزامپل آج دیتا ہوں باقی شاید کچھ باتیں کیونکہ چوتھے امام کے حوالے سے مسائل شرعی کی اہمیت ابھی مزید آئی اور جہاں مسائلہ شرعی کی اہمیت آئے گی وہ مرجعیت خود بخود اگل موت تو پھر ہمیں کہاں سے ملے خود بخود ماننا پڑے گا کہ مرجعیت تو یہ دو چیزیں انٹر کنیکٹیڈ ہیں یہ جو بیچ والا گروہ ہے نہ رسول کی مخالفت کرنا کھل ہم کھل جنت تو یہی دلوائیں گے شفاعت تو یہی کریں گے قبر کے عذاب سے یہی آپ ریشن کرا مرد بن رہی ہیں ایک تو آپ ریشن ہوتا جو میڈیکل ضروری ہوتا ہے اور ایک ہے کہ نہیں وہ بائی چوائس نہیں ہے لیکن بن کیوں ریزن کیا ہے ریزن یہ ہے کہ ہمارا بابا مر گیا ہم لڑکی رہے تو ہمیں سنگل حصہ ملے گا اگر ہم لڑکا بن گئے تو ہمیں ڈبل سا ملے آج آپ جیسے ہم جیسے لوگ ہیں تو ہمارے یہاں تو ہماری بچیوں کو اس کے فکر ہی نہیں بابا کے پاس ہے کیا تو اصاصہ ان کا 100 ڈالر ہوگا لیکن جہاں ملین کی بات آرہی جہاں پندرہ پندرہ ڈیری وہ اپنے آپ کو مرد بنا رہی ہے تا کہ وہ اس دولت کی کمی سے بچ جا تو اب یہ مسئلہ حوزے میں گیا کہ کیا اس طرح سے جس نے جان بوچ کر اپنے آپ کو کنورٹ کر مرد بنایا تو اس کا حصہ ڈبل ہو جائے گا کہ نہیں کیونکہ اوریجنل تو اللہ نے اس کو پیدا کیا لڑکی ایک نہیں ایسے یہ جو ینگ جنریشن کے مسائل ہیں اور شروع ہو گیا اس پر عمل تو اب اس کے بار فتوے چل رہے ہیں یعنی مراجع کو کام کرنا پڑ ریسرٹ کرنا پڑ یہ اس سے پہلے کبھی یہ مسئلہ اس طرح پیش ہی نہیں آیا گا یہ ہے اشتہاد چوتھے امام کی امام کا آغاز جن مسائل شریعت پر جس طرح ان کے ساتھ آج پلے کیا جا رہا ہے اور پھر وہی بات کہ اگر ہم نے چھوڑ دیا مرجعیت تو یاد رکھئے کہ ایسا دھمال مچے گا اور ایسا کنفیجن کریٹ ہوگا کہ پورا ہمارا سوسائیٹی ہوگئے وہاں مسائل کی اہمیت کو بھی بتا دیا کہ اپنی طرف سے اپنے من سے کبھی فتوہ نہ دینا جو اللہ نے مرکز بنایا ہے جس سے جہا سے تمہیں علم لینا ہے کانٹیک وہی کرنا ہمارے لیے آج مرجع ہے اس وقت ہر ایک کے لیے امام محصوم تھا اور یہ جو زینب ہو سجاد کا کمبینیشن تھا اسی نے کربلا کے جہاد کو کامیاب کیا چاہے وہ کوفے کے بازار ہو چاہے وہ یزید کا دربار ہو یہ جتنے بھی مرحلے آتے ہیں جنہوں نے کربلا کو بچایا ہے نہ خالی زینب کا نام آسکتا ہے نہ خالی سجاد کا سجاد و زینب کے ساتھ شریک ہو کے جہاد کیا لیکن وہ شریک تو سجاد سجاد کے اس جہاد میں ہر منزل پہ ساتھ اور سجاد کو بھی سجاد کو بھی سب سے زیادہ جو دکھ ہے جو پہتیس سال روتے رہیں وہ بابا کی شہادت پہ نہیں روئیں روئیں میں کہہ رہا سب سے زیادہ میرا میرے مظلوم آقا کا سب سے بڑا دکھ ہے زینب کے سر پہ چادر منحال کی روایت بہت مشہور ہے منحال مخلص مومن منافق نہیں آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں مولا سجاد آج کربلہ کے واقعے کو تیس سال گزر رہے میں تیس سال سے آپ کو روتے اور ماتم کرتے دیکھ رہا کب تک مولا نے کا منحال تو نے انصاف نہیں کیا کیا قرآن نہیں پڑھا یعقوب کے بارہ بیٹے تھے صرف ایک بیٹا ان میں سے وہ بھی مرا نہیں کھو گئے تو ہیتنار ہو کہ قرآن نے کہا وَبْيَزَّتْ اَنَا نابینا ہو گئے آنکھے سفید ہو میرے تو اٹھارہ یوسف کربلا کی جلتی ریتی پہ میرے سامنے مر اب منحال خبر آگئے مومن ہے نا وہ اس پوائنٹ آف یو سے نہیں کہا کہا کہ مولا لیکن وہ جو آپ کے گھرانے میں جتنے مارے گئے سب شہید ہیں انہیں تو ایک بڑا رضبہ ملا ہے ایک بھی دشمنان اہلی بیت یہی جملہ لاتے کہ شہید اتنی فضیلت ہے اس پہ کیوں رونا تو تفسیری جواب تو یہ ہے پھر ایک بار تذکر آ گیا عمرے اور حج کا کہ میدان اہد میں جا کے جناب حمزہ کی قبر دیکھو اور جناب حمزہ کی قبر پر رسول خدا کا ماتن دیکھو تم زیادہ جانتے ہو کہ رسول زیادہ جانتے لیکن مولا نے دیکھا کہ یہ دشمنی میں نہیں کہہ رہا کہا کہ ایک بات بتا اگر میں مان لوں کہ گھر والوں کی شہادت ایک بہت بڑا رضبہ ہے اس لئے رونا نہیں چاہیے تو کیا ماں کا بہنوں کا پھوپیوں کا ننگے کوئی ان کی حمایت کرے کوپے کے دربار ابن زیاد میں اہل بیت کا جوٹا قافلہ پہنچ گیا میرا مظلوم آقا سجاد سر چھکائے کھڑا ہے اور پورا گھرانہ قیدی بنا کے سامنے ابن زیاد یہ منظر دیکھ رہا ہے بہت مزہ آرہ ہے اس کو کہہ رہا میرے دیکھ کر میرے دل کی آن کھنڈی ہوگی مجھ مزہ آئے گا مز آ لیکن علی کا شیعہ کہاں ملے تو سارے کے سارے مارے گئے کسی نے کہا ابن زیاد علی کا سب سے بڑا شیعہ مختار تو تیری اپنی قید میں ہے بہت اچھی آدمی کے نام یاد جلائے بہت علی علی کرتا ہے اور میرا قید چنانچہ سپاہیوں سے کہاں جاؤ اور قید خانے سے مختار کو لے کے آؤ اب مختار قید خانے سے لا رہے ہیں مختار کے قید تاریخ میں پڑھئیے گا گلے میں توک بھی ہوتا تھا ہاتھوں میں ہت کڑی بھی ہوتی تھی وہ انڈر گراؤن ایسا تیخانہ جہاں سورج کی روشنی بھی نہیں جاتی تیازہ ہوا بھی نہیں جاتی تی وہاں سے آئے اچھا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ حکمران قیدی کو بلاتے کیوں تا کہ اس کو ڈرائی آجائے اپنی طاقت دکھائی جائے مختار نے دربار میں قدم رکھا دیکھا سارا دربار سجا ہوا بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے سمجھ گئے کہ اس وقت مجھے ڈھرانے کے لیے اور پریشر میں لانے کے لیے بولایا گیا چنانچہ علی کی شیعہ کی جو شان ہے اس طرح سے آئے سینہ تان کے آ رہے ہیں نہ دائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا سیدھا ابن زیاد کو دیکھ کے قریب آ کے کھڑے ہوگئے عام دنوں میں ابن زیاد غصے میں آ جاتا اس وقت مزہ لے رہا کہا مختار تم اتنی عمر کے ہوگئے اور تمہیں یہ بھی نہیں پتا کہ دربار کے کچھ پروٹوکول ایٹیکیٹس اور آداب ہوتے ہیں حاکم کے سامنے جاتے ہیں تو اس کو پہلے سلام کرتے ہیں مختار نے کہا تو نے حاکم مانتا ہی نہیں ہوں ابن زیاد عام دنوں میں پھر غصہ آ جاتا لیکن مزہ لے رہا کہا اچھا میں تیرا حاکم نہیں ہوں تو بتا تیرا حاکم کون ہے کہا میرا حاکم مدینے میں میٹنے والا میرا مظلوم آقا حسین ہے بس ایک مرتبہ ابن زیاد نے سنو میں نے کہا نا عام حالات ہوتے ہیں یہ جملہ بھی اس کو غصے میں لے آتی حسین کا نام سے اچھا بڑی محبت ہے حسین سے آقا مانتا ہے حسین کو یہ بتا اگر حسین آ جائیں تو زیارت کرے گا مختار نے کہا حسین آئی نہیں سکتے ہم نے خط لکھ دیا تھا مولا مسلم ابن عقیل مارے گئے ہیں اب آپ کوپے نہ آئیے ابن زیاد نے کہا تو سن تیرا مولا کوپے میں آ گیا ہے اور میرا مہمان ہے اور میری مرضی ہے کہ جس سے چاہے ملاقات کروں اور جس سے چاہے ملاقات نہ تھا مختار کو یقین نہیں آ رہا ہو نہیں سکتا لیکن جتنے کانفیڈنس سے ابن زیاد کہ رہا تو یقین کرنے کو بھی دل چاہتا کہا گیا ہے ابن زیاد واقعا اگر میرا مولا آ گیا سارا کوپہ جانتا میں نے آج تک کسی کے آگے ہاتھ نہیں جوڑے لیکن اگر میرا مولا آ گیا ہے تو ہاتھ جوڑ کے ریکویس کرتا ہوں ایک بار مجھے مولا کی زیارت کرا دے چاہے دور سے زیارت کرا دے لیکن زیارت کرا دے زیارت کے لیے آپ ہی نہیں تلپتے مختار بھی تلپ رہے آپ سے زیادہ ایک بار ابن زیاد کہتا اتنا مت گھبرا میں تیری خواہش پوری کرتا ہوں لے تیار ہو جا اپنے آقا کی زیارت کے لیے اب مختار کبھی ادھر دیکھیں کہ رائٹ سائیڈ سے آئیں گے کبھی لیفٹ سائیڈ کی دروازے دیکھیں لیکن عجیب منظر دیکھا کہ ابن زیاد نے ایک سپائی کو اشارہ کیا وہ آگے پڑھا ابن زیاد کے تخت کے نیچے ایک تشت رکھا ہوا تھا اس تشت کو باہر نکالتا اور اس تشت پر کپڑا پڑا ہوا ہے جو عام طریقہ ہوتا مختار حیران میرا آقا ادھر سے آئے گا ادھر سے آئے گا یہ ابن زیاد کیا کر رہا ایک مرتبہ گھبرا کے کہا یہ کیا ہے کہ دیکھ تیری خواہج پوری ہے غلام کو حکم دیا غلام نے ایک مرتبہ کپڑا ہٹایا ہائے مختار کے نگاہوں کے سامنے میرے مظلوم آقا کا کٹا ہوا سر نظر آلا اگر آپ کی نگاہ آقا حسین کے کٹے سر پہ پڑتی تو آپ کی کیا حالت ہوتی وہ مختار نے دیکھا ایک مرتبہ جوش میں آئے ہاتھوں کو جھٹکا دیا وہ لوہے کی حدکلی ٹوٹ گئی ایک سپاہی کی طرف سے تلوار کھیا اچھی نہیں اور تلوار چلانا چاہتے ہیں کہ کار میں میرے مظلوم آقا سجاد کی آواز آئی مختار آنا علی ابن الحسین میں اس وقت تیرا امام ہوں خبردار تلوار نہ چلانا بلکہ نگاہیں نیچی کر کے کھڑے ہو جانا کیونکہ محمد کی نواسیاں علی اور فاطمہ کی بیٹیاں میری فبیاں زینب کلسوم تیرے پیسے بے مقنہ و چادر کے کھڑی ہیں ارے تیری نگاہ سینب کلسوم کے کھلے بالوں پر نہ پڑے